امران خان تقریب میں موجود ہیں آج پاکستانیوں تو وہ کہ تمام ادارے پاکستان کے خسارے میں پورا ملک انہوں نے گروی رکھا تھا اور مختصر یہ کہ ایک ماہر معاشیات کہتا ہے کہ نون لیگ نے اپنے پانچ سال کے اندر جگہ جگہ پہ معاشی بارودی سرنگیں آنے والی حکومت کیلئے لگا کے چھوڑ دیتی تھی اس وقت پرامنسٹر امران خان نے ایک ویجن دیا اس قوم کو کہ ادارے تمام خسارے میں پورا ملک انہوں نے گروی رکھا دس سال کے اندر چوبیس ہزار عرب کا قرضہ لیا لیکن غربت میں اضافہ ہوتا رہا سیعت اور تعلیم کے اوپر ایک بیسہ انہوں نے نہیں لگایا لیکن خود اپنی جائیدہ نے بنائے تو پرامنسٹر صاحب نے جو ویجن دیا اس کے مطابق پہلی چیز پرامنسٹر نے کہا کہ میں سادگی آسٹریٹی مجرد دوں گا اور جب انہوں نے یہ بات کی تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ پچھلے پانچ سالوں کے اندر وزیراعظم کی سیکیورٹی وزیراعظم کے کیمپ آفیسز وزیراعظم کے بیرونی دوروں کے اوپر ٹوٹل ملا کے سترہ سو تیس کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس ملک کی بات ہو رہی ہے ایک طرف وہ کہ پانچ پانچ کیمپ آفیسز ایک طرف وہ کہ وزیراعظم ہاؤس میں بھی رہائش سترہ سو تیس کروڑ روپیہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کرنا اور دوسری طرف وزیراعظم آتا ہے کہ وہ خود اپنی بنیگالا کے گھر میں رہتا ہے جب سلک کی بات آتی ہے کہتے کہ میں اپنے پیسے سے سلک کو بناوں گا کون کا پیسہ میں اس کے اوپر نہیں لگاؤں گا جب فینسنگ کی بات آتی ہے کہتے کہ میں خود یہ اپنی جیب سے کروں گا اور دوسری طرف سب رائیونڈ کی فینسنگ کی اوپر ستاویس کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے ستاویس کروڑ رائیونڈ کی فینسنگ کی اوپر اس ملک کی بات ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب جس پیچ میں کہہ رہے تھے اس ملک کی بات ہو رہی تھی کہ دو سو کروڑ پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف اور اس کے خاندان کی اوپر دو سو کروڑ روپیہ سیکیورٹی کی اوپر لگا صرف ایک دفعہ جو علاج کیلئے باہر گیا چونتیس کروڑ میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ اس کی علاج کی اوپر لگا جہاں پہ غریب کو ڈسپرینٹ کی گولی نصیب نہیں ہوتی تو میرے پاکستانیوں جب پرائم منسٹر نے یہ بات کی تو ہم نے بھی اپنے منسٹری کو بلائے تمام آفیسرز بیٹھے ہیں کہ میرا لیڈر اگر اپنی ذاتی گھر میں رہ سکتا ہے اگر وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہے وہ قوم کا سوچ رہا ہے تو ہم نے اس مہم میں ان کا ساتھ دینا ہے پہلے وزیر کے پاس اٹھارہ گاڑیا آج کسی کے پاس نہیں اٹھارہ وہ بھی پیٹی دو سو اندیس گاڑیا اس وزارت کی ہم نے انہی لام کر دیا اور پیسہ قوم کے خزانے میں جمع کر دیا منسٹری میں یہ کمیٹمنٹ کی پہلے تو مشکل حالات میں دس فیصد بجٹ اپنا کارٹ کے فائننس منسٹری کو دے دیا کہ پرام منسٹر صاحب کے احساس پروگرام میں دے دو جو پرام منسٹر غریب کا احساس رکھ رہے ہیں ان کے فنڈ میں دے دو اور ساتھ میں اپنے دفتر کے اوپر سرکار کا پانی تک بند کر دیا پرام منسٹر صاحب نے دوسرا ہمیں ویجن دیا کہ نہ سب یہ کرنا ہے بلکہ ساتھ میں آپ نے خرچے کم کر کے اپنے ریلی نو بڑھانی ہے تو آج میں ساتھیوں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ وہ وزارت ہے جہاں پہ سوچتی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے ان کا جو نعرہ بناتا کہ ہر پلکہو ہر پلکہو ہر سڑکہو بے دڑکہو یہی وہ وزارت تھی جو نائنٹیز میں ان کے پاس تھی اور یہی سے آغاز ہوا تھا پرام منسٹر صاحب نے کمیشن تو بنایا اور اس کمیشن میں دس سال کی بات کی میرا لیڈر اگر کہے کہ یہ دس سال سے زیادہ اس کو عرصہ بڑھا دیتے ہیں تو میں آپ کو میں آپ کو نائنٹیز میں جب پہلا موٹر وے بن رہا تھا اس میں کتنا کٹ لگا تو میرے پاکستانیوں میں آپ کے سامنے وہ ذرائع بھی رکھتوں گا جس سے لندن کی جائدادیں بنائی گئی تھے اور آپ کے سامنے کاغذ دیتے ہو یہ ضرور کہوں گا کہ لے لو پاکستانیوں یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے لندن کی جائدادیں خریدی گئی میرے پاکستانیوں ہم نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ روینیو کھاتا ہے تو لگاتا ہے کی سوچتی کہ موٹر وے بنانا ہے کمیشن بنانا ہے اس میں اور اپنے لیے باہر جائدادیں بنانی ہے لیکن پرام منشٹر کی ویجن کے مطابق پہلے سال ہم نے انہچے کو ٹارگٹ دیا کہ آپ نے پینتیس عرب روپے کمانا ہے پینتیس نہیں تریالیس عرب روپے انہوں نے پہلے سال کم آیا اور اس سال کا ٹارگٹ تھا پچاس عرب جس رفتار سے جارے اس سال پرام منشٹر کو ہم ساٹھ عرب روپے انہچے سے کم آکے دیں گے اور جب چھوڑ کے جائیں گے اس کو تو سو عرب روپے سو عرب روپے انہچے کا روینیو ہوگا سڑکے بنی گی میرے پاکستانیوں سڑکے بنی گی لیکن جو پرام منشٹر صاحب نے کہا تھا کہ احساس صحت تعلیم علاج روزگار اس کے اوپر میں نے پیسہ لگانا ہے تو پرام منشٹر صاحب سڑکے ہم اپنے پیسے سے بنا کے دیں گے اور جو آپ کی ایک اور سوچ تھی کہ آپ سڑکے بناؤ فیزیبیلٹی تیار کر کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ فروری میں شروع ہو رہا ہے تین سو کلومیٹر کا جس کے اوپر پاکستان کا پیسہ نہیں ڈالر بھی پاکستان آئے گا انویسمنٹ بھی پاکستان آئے گی تین سو کلومیٹر کی سڑک بھی بنی گی اور اس سے آپ مستقبل میں ریوینو جنرلیٹ کرو گے ایک اور چیز ایکاؤنٹی بیلٹی پرام منشٹر صاحب کا بائیس سال پرام منشٹر عمران خانی جنوجہیت کی آج اگر پاکستانیوں کو نجات ملی ہے ان دو خاندانوں اور چند خاندانوں سے ورنہ کیا یہاں پہ کوئی حادثہ تھی پرچی لے کے لہرہ کے آ جاتا ہے نشانہ ہوتا ہے نعرہ ہوتا ہے کہ میرے ابو کو بچاؤ لیکن یہاں پہ پرچی لے کے سامنے آ جاتا ہے کہ میں لیڈر بن گیا ان کو کیا فکر ہے پرام منشٹر صاحب کی بائیس سالہ سٹرگل جو تھی وہ احتساب کے اوپر تھی پرام منشٹر صاحب کی اس مشن میں انیچینج ہو کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس نہ جیل ہے نہ ہمارے پاس فائی آر کی طاقت ہے لیکن ہم نے آپ کا ایک ہزار ایسی کروڑ قومی خزانے میں ان لٹیرو سے لے کے قومی خزانے میں جمع کر دیا ہے احتساب کے اندر ایک ہزار ایسی کروڑ ہم کوئی یہاں پہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے لیکن ہم نے جب اپنی ڈپارٹمنٹل اڈٹ کو سٹرانگ کیا ہم نے سپیشل اڈٹ کیا اڈٹ کیا تو اس سے دس دس ارب ایسی کروڑ روپے ہم نے خزانے میں جمع کر دئے ایک اور خبر میں پڑھ رہا تھا کہتے کہ کمیشن جو ہے اس میں کوئی چوری نہیں ملی سبر کرے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو دس ارب ایسی کروڑ ہے یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے پراجٹس میں خود اڈٹ کر کے قومی خزانے میں جمع کر دئی ہیں ایک پراجٹ کے اندر پچاس ارب کی چوری آپ کی پکڑی گئی ہے سترہ پراجٹس نیب کو اور پرائم منسٹر کے کمیشن کو میں دے چکا ہوں میں اربعہ روپے کے آپ کی کرپشن کی چوری کی سارے ثبوت ان کو دے چکا ہوں اور آج کل آپ جس کو بھی دیکھیں جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہو سمجھ جائے اس کے باری اس کے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنی کرپشن کی ہے سمجھ جائے آپ میرے پاکستانیوں میں پھر ایک اور چیز کی اوپر آتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نوجوان میرا نوجوان جو پاکستان کا ہے انہوں نے تو چوبیس ہزار ارب روپے قرضہ لیا لیکن نوجوانوں کے اوپر نہیں لگایا لگایا آپ ایک کام کرے کہ ہر وزارت کے اندر نوجوانوں کے لئے روزکار پہلے ان کو ہنر سکھائے ہنر کے بعد ان کو اپنے کاروبار اور جابز کی اپرچنٹی پروائیڈ کر دیں پرائم منسٹر صاحب اگر کوئی کہے کہ بے روزکاری اور اس کے ساتھ تو ہم نے پروگرام شروع کر دیا آپ کی ویجن کے مطابق پینتالیس ہزار نوجوانوں کو پوسٹل اور انہائے کے اندر ملا کے ہم پینتالیس ہزار نوجوانوں کو ٹرین کریں گے دس ہزار انہائے میں ٹرین ہوں گے لیکن ہماری منسٹری بیٹھی ہے یہاں پہ ہم نے قانون پاس کرایا کہ جو انہائے کے اندر انٹرنشپ کرے گا ریاستی پاکستان ان کی نوکری کی ذمہ داری اٹھائی گی اور ان کو نوکریہ ہم دیں گے پینتالیس ہزار اس سال ہم آپ کو یہ نوکریہ مہیا کر کے دیں گے میرے پاکستانیوں آخر میں ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں یہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن یاد رکھے کہ ایک طرف یہاں پہ یہ کرپشن کر کے انہی اداروں کے ساتھ میں جب پہلی دفعہ آیا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا سیکٹری مجھے کہہ رہا تھا کہ سر جو آپ باتیں کرنے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کون کہتا ہے کہ پبلک انٹیٹی جو ہے وہ پیسے بنائی گی پبلک انٹیٹی کبھی پیسے نہیں بناتی خسارے میں ہوتی ہے سوچ ان کی یہ تھی آج پوسٹل آپ کا اٹھ گیا انہی اے کی انہی اے کا ریوینو آپ کا بلینز تک چلا گیا تمام ادارے آپ کے اٹھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں فرق ہے فرق ہے اور یہ جو چیخ رہی ان کو پتا ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے کیونکہ آپ نے ڈوبتی اور دیوالیا پاکستان ہو رہا تھا ڈوبتی معیشت کو آپ نے آئی سی او سی نکالا اس کو ایک درست سمت دے دی آج جب میں آپ کے سامنے کڑے ہو کے بات کر رہا ہوں میرے پاکستانیوں تو ہمیں فقر ہوتا ہے کہ بیرونی ملک دورے کرتے تھے زرداری کے اقوام متعیدہ کے دورے کے اوپر تیرہ لاکھ پچیس ہزار ڈالر میرے اور آپ کا پاکستانی ٹیکس کا پیسہ لگا لیکن جب زرداری وہاں پہ گیا یا اپنی لیے این آر او مانگتے ہیں یا جھکا ہوا سر ہوتا ہے یا ٹرم سے اور اوبامہ سے ڈانٹ کا کے پاکستان واپس آتے تھے یہ جو دوسرا نواز شریف تھا یہ بھی بارہ لاکھ تیرہ ہزار ڈالر خرچ کر کے اپنے پورے ٹبر کو لے کے خصوصی جہاز میں مہنگے ہٹل میں قیام کر کے جب اقوام متعیدہ گیا تو پہلے پرچہ نکال رہا تھا پرچوں میں بھی بات نہیں بنی جھکا ہوا سر تھا جھکا ہوا سر اس لیے ہے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج اگر پاکستانی پوری دنیا میں فخر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ خوددار قیادت ہے دنیا کے سامنے وہ جھک نہیں سکتا اور میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں خوشی ہیں یہ جب بات کرتے ہیں آج کنٹینر پہ وہ پزدر رحمان بھی آیا تھا یہ وہ پزدر رحمان ہے جو ان پیٹریسن کے پاس جا کے کہتا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بناو میں زرداری اور نواز شریف سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا یہ گو امریکہ گو کا نعرہ لگاتا تھا پاکستان کی معصوم عوام سمجھتی تھی کہ گو امریکہ گو مولانا بڑا سنجیدہ ہے امریکہ کو بگائے گا گو امریکہ گو کا مطلب تھا چلو امریکہ چلو چلو امریکہ چلو یہ ان کے نعرے تھے لیکن آج جب اقوام متحدہ میں میرا لیڈر کمرشل فلائٹ میں روانہ ہوتا ہے ہاتھ میں تسبیح ہوتے ہیں شلوار قمیس ہوتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو آنکوں میں آنکیں ڈال کے جب بات کرتا ہے تو یا کنابدو یا کنستئین سے جب اقوام متحدہ میں تقریر کا آغاز ہوتا ہے جب مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے جب ختم نبوت کی اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ دین کے پیغام سے آج وہ ایوان گونج رہی ہے جہاں سے اسلام کے خلاف آگ پہلائے گئی تھی آج وہ ایوان ہے اسلام دین مدینہ کی ریاست کی آواز سے گونج اٹھی ہے میرے پاکستانیوں امریک خان بھی سعودی عرب جاتے ہیں لیکن کسے نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی میڈیا نہیں کرے گا میں نے اور آپ نے کرنی ہے چار ہزار چھ سو ستاسی میرے اور آپ کے پاکستانی جو باہر مزدوری کیلئے جاتے ہیں وہ جیلوں سے رہا ہو گئے جو جیلوں میں سل رہی تھے امران خان نے ان کو پاکستان لے کے آئے ان کو جیلوں سے رہائی کیا ہاں ایک دفعہ ایک دفعہ امران خان نے خصوصی تیارہ بیجا ہے میرے پاکستانیوں ایک دفعہ امران خان نے بھی خصوصی تیارہ بیجا لیکن اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو کئی پہ بیجنے کیلئے نہیں خود اپنی علاج کیلئے نہیں میرے پاکستانیوں ملیشیا کے اندر تین سو بیالیس پاکستانی جیل میں تھے ان کو جیل سے بھی رہا کروایا خصوصی تیارہ بھی بیجا ان کو پاکستان بھی لے کے آئے میرے پاکستانیوں ایک اور چیز جس کے اوپر بات ہو رہی ہے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات پاکستانیوں ملیشیا صاحب کریں گے لیکن ایک اور چیز یہ بار بار کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست وہ بے شرم ہو تمہیں شرم نہیں آتی آج کوئی مدینے کی ریاست کی بات کر رہا ہے مدینے کی ریاست آپ یہاں پہ وہاں پہ امریکہ جا کے یہ کیا کہتے تھے کہ ہم بڑے لبرل ہیں مطلب کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں آپ حکم کرے ڈانٹ کانی کی ان کو عادت تھی روزانہ امریکہ جاتی تھے اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا دینے ہیں ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں آپ نے مزاق اڑائے لنگر خانوں کا میرے پاکستانیوں پرام منشٹر صاحب کا احساس پروگرام ہم نے اس کو کامیاب بنانا ہے یہ غریب کا احساس ہے مدینے کی ریاست کیا تھی اس میں رحم تھا قیادت میں اور امیر و ممنین میں احساس تھا کیا ضرورت تھی کہ عزت عمر رغدیتالان ہو کڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے اے کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا آج عمران خان نے لنگر خانے کا آغاز کیا یہ سارے یہ جو کرشن کے پیسے کے اوپر پلنے والے یہ سارے چورو اور ڈاکو کہتے ہیں کہ لنگر خانہ بنایا تمہیں کیا پتا کہ بوک کیا ہوتی ہے تم نے کبھی رات گزاری ہے بوک کی میرے پاکستانیوں لنگر خانہ کولا مطلب یہ کہ میرا مزدور میرا رڑی والا میرا گیا ڈیمار اگر اپنی مزدوری کرتا ہے بوک لگی تو عمران خان نے ذمہ داری اٹھائی ریاست پاکستان نے ذمہ داری اٹھائی یہ جو بائر علاج کرتے ہیں 35 سال میں اپنی لئے اسپتال نہیں بنا سکے صحت انصاف کار عمران خان نے اعلان کیا ہمارے عام لوگوں کی سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے کہ بیماری ہوئی تو کس کے پاس جا کے ہاتھ پیلائیں گے ان کو اس کا کیا احساس عمران خان نے کہا خیبر پتنخواہ سے آغاز کیا تھا پوری پاکستان میں پیلایا کہ سات لاکھ بیس ہزار تک جس پاکستانی کی علاج کے اوبر بھی پیسہ لگے گا عمران خان اس کا ذمہ دار ہے ریاست پاکستان اس کا ذمہ دار ہے میرے پاکستانیوں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ جو دو ادارے ہم نے پرامنیشنر کی ویجن کے مطابق چلائے ہیں پاکستان بدل رہا ہے پاکستان نے اپنی پہلی تقریر میں یہ حالات بتا کے مشکل وقت بتا کے آپ کو دو باتیں کی تھی کہ میرے پاکستانیوں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے میں نے آپ کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے ایک یہ بات اور دوسری یہ بات کی کہ یہ سارے چور جب دیکھیں گے کہ ان کا کرپشن مزید ایکسپوز ہو رہا ہے ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ سارے اکٹے ہو جائیں گے اکٹے ہو گئے میرے پاکستانیوں ان چوروں کا اتحاد ایک طرف عمران خان اور پاکستانیوں کا اتحاد دوسری طرف پاکستان جیتے گا عمران خان جیتے گا پاکستان کو بدلیں گے اور سن لو مدینہ کی ریاست کی اوپر بات کر کے تانہ دے کے مزاق اڑانے والو یہ مدینہ کی ریاست یہ نیا پاکستان یہ دونہ ہی ایک پاکستان ہمارے لئے نعرہ نہیں ہے ہمارے لئے ایمان ہے ہم اس کے لئے لڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بدل کے رکھیں گے عمران خان کی عردت میں ہیں شکریہ مواصلات کے وزیر ہزارہ موڈروے کی افتتاحی تقریب سے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید مخاطب تھے وہ خطاب کر رہے تھے جس طرح انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے تمام قومی دار ایک گروی رکھ دیئے تھے مخالفین کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا مراد سعید نے اور اپنا جوش خشتاپت دکھاتے ہو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے ماضی میں ڈرائیونڈ بارڈ